اسلام علیکم ایوری وین آپ سب لوگ کیسے ہیں آج میں آپ کو فش فرائے بنانے بتانا جا رہی ہوں یقین مانے گا اس کا فش کا جو تیسٹ ہے بلکل بہار کی فش سے ایک پرسنٹ بھی کم نہیں ہونے والا ہے اور بھی تیسٹی ہو جائے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا چاہیے ہوگا میں نے یہاں لال مرچ پاڈر لے لیا اور کشمی دی لال مرچ پاڈر بھی لیا تاکہ اس سے کلر بہت اچھا آئے اس کے بعد جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے دھنیا پاڈر 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 د رائس فلور ڈالنے سے کرسپی نس آجاتی ہے اوریگینو اگر اویلیبل ہے تو وہ اوریگینو ڈالی ہے نہیں تو رہنی دیجئے لیمن جوز کم سے کم ایک کلو فش میں دو لیمن جوز ڈالیں گے اور اچھی طریقہ اس کو مکس کریں پانی کے دو ٹیبل سپون ڈال کے اس کو مکس کریں تو یہ تھوڑا گاڑا بھی نہیں ہوگا پتلا بھی نہیں ہوگا بیٹر بن جائے گا میں اس میں لسہ ندرہ کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی یہ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب اس کا لاس انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے آئل تھوڑا سا آئل ڈال دیجئے اس سے مسالہ چکنا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی طرح سے لگتا اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے یہ میری فش میں نے دھو کے ہلتی سے مل مل کے دھو لیتی اور سٹین کر لیتی پانی نکل گیا تیار ہوگی پیسٹ بھی تیار ہے اب میں پیسٹ پر بہت اچھی طریقہ سے اس کو فش میں مل مل کے لگاؤں گی تاکہ اندر تک فش میں جو مسالہ ہے وہ چلا جائے اور یہ یقین مانی اتنی مزیدار فش بنتی ہے کہ آپ نے جو بزار میں جا کے کھائی ہوگی بلکہ اس سے اچھا ٹیسٹ بن سکتا ہے اور بہت نارمل اور سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ بنایا ہے میں نے گھر میں سارے ہی افلیبل انگریڈینٹ ہیں جس سے جو میں نے ڈالے ہیں اور اسے کوٹ کر کے رکھ لیجئے چاہیں تو آدھا گھنٹہ رکھ لیجئے آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے اور میں نے یہاں ہیلتی بنانے جا رہی ہوں کوئی آئل زیادہ نہیں لیا ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس کو گرم کرا اور میں نے اس کو دونوں سائٹ پر فش کر لگا ہوا ہے مسالہ تو ایک سائٹ ایک سائٹ سے اچھی طریقہ سے تل لیا جب میں نے دیکھا ایک سائٹ سے تل لیا تو دوسری سائٹ سے بھی تل لیا بہت ہی خوبصورت کلر نکل کر آیا اور یہ پھر ہم نے جب پوری طریقہ سے تل لیا اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور انجوائے کریں لیمن کے ساتھ پیاس کے ساتھ کریں اور میرے سے اگر آپ کو میرے سے بھی پسند آئی ہو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اسلام علیکم